السلام علیکم جیت و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائٹل اور تھامنیل دیکھ کے ٹینشن لے گئے ہیں کہ مالٹا کدھر گیا اور اب آگیا امریکہ تو یہ ویڈیو مالٹا سے جڑی بھی ہوئی ہے اور نہیں بھی جڑی ہوئی اس کا فیصلہ خود کیجئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی مالٹا سے امریکہ کی بی ٹو جو ویزا کیٹگری ہے اس کے لیے پلائی ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تو ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ میرے کوئی امریکہ میں لنکس یہ رابطے تو نہیں ہیں ہم نے تو ویب سیٹ پر ہی جانا تھا اور جو مالٹا میں یو ایس کی امبیسی ہے وہاں کی ویب سیٹ کے مطابق ویزا پروسیسنگ ہو رہی ہے اور ریزیڈنٹ ویزا والے افراد جو مالٹا میں موجود ہیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ویزا کے لیے پلائی کر سکتے ہیں اور مالٹیز نیشنل تو کری سکتے ہیں کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک کے شہریوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنی امبیسی میں جا کر کاغذہ سبمیٹ کروائیں ویزا کے لیے تو عام طور پر وہ ان افراد کو ترجیح دیتا جو اس ملک میں ریزیڈنٹ ویزا پر موجود ہوتے ہیں اور اس لیے یہی شرط لگائی جاتی ہے جیسا کہ مالٹا شرط لگا رہا ہے کہ جو ملک ریزیڈنٹ ویزا رکھنے والے شہری ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے ملک کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے جیسا کہ یو ہی ریزیڈنٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ادردن نہیں اپلائی کر سکتے دوسری طرف ہم باتیں ہیں کہ امریکہ ویزا کے حوالے سے جو بھی کوئیسشن لوگ نے کیے اس سے پہلے اور بعد ہمیں بھی ایک جنڈر ملا تھا وہ ہمیں بے وکوف بنانے لگا تھا لیکن ہم تھوڑا بچ گئے یہ بات تھوڑی پرانی چلو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بی ون اور بی ٹو کٹیگری ہے کہ اسی ویزا پر سب سے زیادہ لوگ جاتی ہیں بی ون ویزا کٹیگری ہے وہ عام طور پر بزنس مین کو جاری کی جاتی ہے جو بہت بڑا بزنس ہولڈ کر رہا ہو اس نے امریکہ جایا کہ کسی سے کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ بزنس میٹنگ کرنا ہے کسی کانفرنس میں حصہ لینا ہے یا کوئی بھی کاروباری امور سر انجام دینا ہے اور اس کی ریکوارمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کا اسٹیبلش بزنس ہونا چاہیے آپ وہاں کے ٹیکس ہولڈر ہوں جیسا کہ انٹین نمبر یہ وہ ساری تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ویزا جاری کیا جاتا ہے کڑی شرائط کے بعد جبکہ بی ٹو کٹیگری جس پر زیادہ تر لوگ جاتے ہیں یہ ٹوریزم بھی ہوتا ہے ویزیٹ ویزا بھی ہوتا ہے میڈیکل بھی ہوتا ہے کہ آپ علاج کروانے جا رہے ہیں شارٹ کورس کرنے جا رہے ہیں ڈگری والا کورس نہیں شارٹ کورس کرنے جا رہے ہیں پلئیر کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی بھی چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی کے لیے جا رہے ہیں تو سب افراد کو بی ٹو ویزا کیٹاگری کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں پاکستان میں بھی ویزے جاری کیے جاتے ہیں انڈیا میں آل آور ورلڈ بی ٹو کٹیگری امریکہ کی چلتی ہے اور اس کے لئے ڈیس ایس ون سکسٹی فارم جو ہے وہ بھرا جاتا ہے لیکن اس فارم میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ امریکہ ان افراد کو بی ٹو ویزا جاری کرتا ہے جو کہ اچھا خاصا سرمایہ رکھتے ہوں پروپٹی رکھتے ہوں اچھی جاب رکھتے ہوں اور مستقل جاب رکھتے ہوں کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ آپ کوئی نلے تو نہیں ہیں لکھے تو نہیں ہیں کہ امریکہ جا کر سلپ ہو جائیں گے آپ کی ظاہری بات ہے بینک سٹیٹمنٹ اسی لئے دیکھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو کام ڈھوننے تو نہیں جا رہے اور جب آپ کی مدد پوری ہو جائے گی بی ٹو ویزا کٹیگری آمدور پر چھ مہینے کے لیے جاری کی جاتی ہے چھ مہینے کے سٹے کے بعد آپ واپس اپنے ہوم کنٹری آ جائیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے آپ نہیں آئیں گے آپ ادھر ہی کوئی کام دندہ تلاش کریں گے اور ایک بات یاد رکھیے گا بی ون اور بی ٹو کٹیگری پر جانے والے فرض جو ہیں ان کی ویب سیٹ کے مطابق کام کرنے کے امریکہ میں اہل نہیں ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں امریکہ آپ کو منع نہیں کرتا لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ورک سٹیٹس جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا ورک سٹیٹس کیسے چینج کرنا پڑے گا کہ آپ وہاں کوئی امپلائیمنٹ کمپنی تلاش کریں جس طرح آپ پاکستانی جو ہیں وہ یوے ہی جا کے وزٹ ویزا پر جاتے ہیں تین مینے کے لیے پھر کام کوئی تلاش کر لیتے ہیں کوئی کمپنی ڈونڈ لیتے ہیں جو انہیں جو آپ پر کر دیتی ہے یہی مثال امریکہ کی ہے بی ون اور بی ٹو کٹیگری پر جانے والے افراد وہاں پر کوئی امپلائیمنٹ ڈونڈ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے امپلائیمنٹ سٹیٹس کو چینج کر سکتے ہیں ایک اور آپشن بھی ہے کوئی آپ امریکن سیڈیزن ڈونڈ سکتے ہیں اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ذری بات ہے وہ بھی آپشن ہے اگر آپ شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لیگلی موو کر سکتے ہیں امریکہ لیگلی رہ سکتے ہیں پھر آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ نان امیگرنٹ سے امیگرنٹ ہو جائے گا یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بی ون اور بی ٹو ان دونوں ویزا پر جانے والے فرض یہ ہوتے ہیں یہ نان امیگرنٹ کہلاتے ہیں یعنی کہ یہ واپس آئیں گے ایک اور کہتا کری ہے اس کو کہتے ہیں امیگرنٹ سٹیٹس امیگرنٹ سٹیٹس کیسے ملتا ہے یا یہ ویزا کیسے ملتا ہے کہ وہاں سے آپ کو کوئی جوب آفر لیٹر آیا ہو کہ کمپنی آپ کو جوب آفر کر رہی ہے اور یہ جوب آفر کوئی آسانی سے نہیں ہوتا وہاں کی جو امپلائیمنٹ کمپنی ہیں وہ وہاں پر رابطہ کرتی ہے ادارے کا میرے نام نہیں ذہن میارہ سکرین پر میں آپ کو دکھا دوں گا وہاں پر آپ کی وہ پیٹیشن دائر کرتی ہے کہ یہ بندہ مجھے فلان سرویسز کے لیے چاہیے اور اس کا بقاعدہ کڑا امتحان بھی ہوتا ہے یعنی کڑے امتحان سے مرواد ہے کہ شرائط اچھی خاصی ہوتی ہیں پھر یہ ویزا بڑے چنیدہ افراد کو یا ہائی سکلڈ افراد کو جاری کیا جاتا ہے ایک اور آپشن ہے کہ کوئی آپ کا سپانسر ہو آپ کا رشتہ دار ہو اور وہ حتیٰ کہ امریکی شہری نہ ہو وہاں کا ریزیڈنٹ ہو وہ بھی آپ کو انویٹیشن بھیج سکتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے اس صورت میں بھی آپ امیگرنٹ ویزا جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں بی ون بی ٹو اور امیگرنٹ ویزا میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی تو کوشش کی ہے ٹرم صاحب کے دور سے پہلے تک تو بی ٹو پر جانے والے افراد جو تھے ان کو تھوڑا سانی ہو جاتی تھی لیکن ٹرم صاحب آئے اپنے متاثبانہ روئیے کی وجہ سے انہوں نے جو غیر ملکی لوگ تھے ان پر دروازے بند کرنے شروع کر دیئے میکسیکو کے بارڈر پر بھی دیوار بنائی اور الٹے سیدھے بیانات پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا کوالوں کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتی یا کہ جو گورے ہیں وہ افضل ہیں کالے جو ہیں وہ برے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہیٹ ہمیں نظر آیا امریکہ میں ایشین لوگوں کے خلاف چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھیں اس میں ایک چینی خاتون جا رہی ہے ایک امریکی شہری ادھر تھے کلر میں اس کو آپ کا نہیں بتاؤں گا اس نے آ کے اتنا زور سے تھپڑ مارا ہے وہ جو خاتون تھی بیچاری مومر تھی وہ گر پڑی ادھر ہی اور آیا جانے لگا یہ سارا اسی ہیٹ سپیچ کا نکلا اس نے کہا میں بارڈر بند کر دوں گا وہ لوگ کچھ رہے ہیں وہ کورہ ہیں ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں خاص طور پر افریقی ملکوں کو اس نے نشانہ بنا دیا ان کے ملک میں یہ ہوتا ہے یہ گٹر جیسے ملک ہیں یعنی اس نے اس طرح کی باتیں کر کے جو نفرت پھیلائی اور ایسی پالیسیاں بنائی جو غیر ملکی افراد تھے ان کے لیے شکنجہ سخت سے سخت ہوتا چلا گیا ریپورٹ بھی ہوتی رہی کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ میں یہ قانون بھی تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون امریکہ میں آ کر بچہ پیدا کرتی ہے تو اس بچے کو آٹومیٹک امریکن سیٹیزنشپ مل جائے گی یہ قانون بڑے علمبے عرصے تک چلا لیکن جب لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا زیادہ در استعمال کیا چینی خواتین نے اور روسی خواتین نے وہ وہاں پر ایجنٹ سے رابطہ کرتی تھی تو وہ ان کا جو بھی بندوبست ہوتا تھا عام ریڈ جو چلتا تھا وہ ستر سے سی ہزار ڈالر چلتا تھا وہ تمام ان کے اخراجات ویزا وغیرہ یہ وہ ہر چیز ایشو کر دیتا تھا پھر وہ خاتون امریکہ جا کے بچہ پیدا کرتی تھی ان کو سیٹیزنشپ مل جاتی تھی واپس آ جاتے ماں باپ کو نہیں بچے کو پھر آگے جا کے ماں باپ کو بھی مل جاتی تھی اس سے کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اس قانون سے لوگ غلط طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں حالانکہ یہ تو صرف ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر کوئی بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے غیر ملکی ماں باپ کی طرح سے تو اس کو نیشنلٹی دے دی جائے گی لیکن لوگ دانستہ یہ مقصد لے کے امریکہ میں آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سیٹیزنشپ دلوا دیں امریکہ کی تو انہوں نے پابندی لگا دی صرف ایک سال کی بات کریں دو ہزار بارہ میں چھتیس ہزار ایسی خواتین تھی جنہوں نے امریکہ میں جا کر بچہ پیدا کیا اور بچہ پیدا کر کے ساری جو بھی کاغذات وغیرہ تھے اپلائی کیے سیٹیزنشپ بچے کو دلوای اور واپس آگئے یہ نظام بھی چلتا ہے لیکن ابھی اس نظام پر مکمل طور پر پابندی ہے اور بی ٹو ویزا لیتے وقت آپ کو مکمل طور پر انفارم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو عام طور پر برث ٹوریزم کا نام بھی دیا جاتا تھا کہ اگر آپ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مقصد ذہن سے نکال دیں ہم کوئی ایسی سیٹیزنشپ نہیں دینے والے اور دوسری طرف آئیں ایجنٹس ہزارات کی طرف تو ایجنٹس کینیڈا اور امریکہ کا نام ہی لے لیں بندے کے آجے تو بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا نشہ میں ہو جاتا ہے تھوڑا ٹلی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھر کوئی بات سنائی نہیں دیتی یہ وہ پیسے آپ مجھے پی کیجئے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے ویزا آپ کا پکا ہو جائے گا امریکہ کا تو وہ بندہ تھوڑا سا نہیں تھا جانتا ہی زیادہ انفرمیشن نہیں رکھتا تھا اس نے کہا بھر صحیح ہے مجھے کوئی پیپر وغیرہ دکھاؤ جو بھی کمپنی مجھے جواب آفرد دے رہی ہے اس نے کہا نئی نہیں وہ کہتا کر رہی کہ میں نہیں اپلائی کروں گا کوئی جواب میں صرف آپ کو امریکہ بھیج دوں گا ان کا ایک خاص کوٹا چل رہا ہے جس کو ڈائیورسٹی پروگرام کہتے ہیں یا ڈائیورسٹی ویزا کہتے ہیں اس کے تحت امریکہ جو مختلف قومیتوں کے لوگوں کو یا مختلف نیشنلٹیز کو اپنے ملک میں بلاتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے گھل مل کر رہیں جو کہ ہمارے ملک میں کم ہیں ایسے ملکوں سے لوگ آئیں جن ممالک کے لوگ ہمارے ملک میں کم بستے ہیں تاکہ ہم ان کا رہن سہن ان کا کلچر ان کا ثقافت بھی دیکھیں اور ہمارے لوگ ان سے کچھ سیکھیں وہ جو ایجنٹ صاحب تھے ان کو یہ لولی پپ دینے لگے کہ میں آپ کو ڈائیورسٹی پروگرام کے تحت یا ڈائیورسٹی ویزا کے تحت امریکہ بھیج دیتا ہوں آپ اتنے پیسوں کا بندوبست کر لیں یہ ڈائیورسٹی ویزا موجود ہے اب بھی موجود ہے لیکن انفارشنیٹیز میں پاکستان انڈیا نہیں آتے کیونکہ یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ پہلے ہی امریکہ میں جا کر آباد ہیں وہ ان ممالک کو موقع دیتی ہیں جہاں کے لوگ کم ہیں اب یہ فرط تھے پاکستانی جو میرے دوست تھے لیکن ایجنٹ جو تھا وہ ان کو یہ ڈائیورسٹی ویزا دینے پر طلاع ہوا تھا اب یہ نہیں پتا یہ امریکہ کا صدر تھا جو کہ اتنی بڑی کنسیشن دے رہا تھا اس بندے کو لیکن ایجنٹ تھا ذری بات ہے جو بھی اس بندے نے انفرمیشن گیدر کی اور ایک دو ایجنسی سے پتا کی انہوں نے کہا جی یہ ویزا جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں یہ ویزا جنوبی ایشیا کے ان ممالک کے لیے نہیں ہیں تو آپ سکون سے بیٹھیں چل ماریں امریکہ جانا تھا کوئی اور وی اختیار کریں ڈائیورسٹی پروگرام یا متنو عام طور پر ہمیں بڑی کمپنیوں میں بھی نظر آتا ہے جب بھی آپ کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو سی وی کے ساتھ ساتھ یہ سوال لازمی طور پر کرے گا کہ آپ کا تعلق کس نسل سے ہے کس ملک سے ہے کس رنگ سے ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ ایشین ہیں آپ میکسیکن ہیں آپ سپینش ہیں آپ کون ہیں ہمیں یہ بتائیں ذرا انفرمیشن دے اپنے بارے میں تاکہ ہم اپنی کمپنی میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں جو کہ مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہوں ہماری کمپنی جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے لوگوں کے لیے جہاں تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے برابر مواقع یا برابر اپورچنیٹیز میسر ہوں یہ تو اگری ڈائیورسٹی کی بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا رہا ہے کبھی گرین کارڈ کبھی لاٹری سسٹم یہ وہ امریکہ کے جانا ہم پر نہ جانے لوگ کتنے لوٹ چکے ہیں اور کتنے لوٹنے کو تیار ہیں کمنٹ باکس حاضر ہے آپ بھی ضرور بتائیے گا اگر کوئی انفرمیشن آپ کے پاس آئے ہم تک پہنچائیں ضرور تاکہ کسی دوسرے بندے تک پہنچائی جا سکے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر